السلام علیکم guys welcome back to another vlog welcome to another video امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے تیار آج جو ہے بہت زیادہ ٹھانڈ ہے اور پاؤں میرے جو ہیں بالکل جام بالکل فریز ہوں گا ہے ابھی جو ہے میں نواز وغیرہ پڑھ کے آئے ہوں اور کافی اچھا جو ہے موسم وغیرہ ہوا ہوئے تو ابھی ہم جاتے ہیں گوڑے کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی کو اس ٹالہ ہے یا نہیں اسے تو جاتے ہیں گوڑے کی طرف اور ملتے ہیں آپ سے در جا کر پیار ابھی رہا ہم آگے اندر ڈھیرے میں سالت مان ہو گئے رہ پڑا ہوئے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے روکی اور لیزا ابھی ان کو بیر نکالتے ہیں ابھی روکی اور لیزا کو ہمیں باہر نکال گئے باس ہوئے اور ابھی جو ہے ہم روزان ہے ان کو صبح صبح جو ہے باہر نکالتے ہوتے ہیں ابھی روزانہ روزانہ میں نے دیرے سے باہر نکالتے ہوتے ہیں تو ابھی ان کو نکال دیا باہر پانچ چاس منٹ کے باہر گومیں گے اور پھر اس کے بعد پھر انہیں اندر بند کر آتے ہیں تو تب تک آم دیاتے ہیں گوڑے کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے نرالے کی تو آگیا ہوں یار میں نرالے کے پاس میرے حال سے ابھی تک کسی نے کوئی چیز نہیں ڈالا تو ابھی اس کو جو ہے سب سے پہلے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی اور کام نیچے گاند وغیرہ بھی بہت بنا ہویا ہے اور اس کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں پیار جو ہے گوڑے کو ہم نے بہر نکال کے ڈال دیا ہے اور کتھان وغیرہ جو ہے ساف کر لیا ہے ساری چیزیں سیٹنگ وغیرہ کر لیا ہے بہر سے بھی کھر لی وغیرہ اس کا یہ جو تھان ہے یہ بھی ہم نے ساف کر لیا ہے تو semana پڑھائی تکک آپ نے باندھیے بہر جاتے ہیں آپ کو گوڑا بھی دکھانا ہے کجا در ہوم کدھیں بہر باندھے انز引ائے ویسے تو کچھ چینوز اس کو یہ باندھا ہوا شکریح میرے گاہ بھی آگیا ہے تو کچھ چینوز اس کو یہ ہیں تو ہمیں آیا باندھا ہو گیا ہے کیونکہ میں کوالیجЖ جو چل جاتا تھا اور باہر اس کو باندھنے والے کوئی نہیں آئدھا تھا آج میں نے خود اس کو بہر باندھا ہے اور ڈالے میں اس کو باہر راشن تو باہر جا کیا کوئی باہر اس کی ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے خود ہی کوئی دوار سا کار کے تو اس کو پچھاڑی پکارا پیچھے بان گئی ہے اس کو یہاں باہر آمجہ پاؤں سے بانتے ہیں سارا راشن جو باہر گرا دی ہے اس کو اندر کرتے ہیں اور جار میں جاتا ہوں ابھی طرح ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں کیوں میرے گیرے ناشتہ کیا یا نہیں میں جاتا ہوں بس سب سے بہتا ہوں آگے ٹھیک ہو گیا ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں پھر آکے ملتے ہیں آپ سے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں دن کو کیا روٹین ہے آج کوئی سمجھ نہیں آرہی ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا میں نے اور اس کے بعد جو تھا میرا فون آف ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس کو چارجنگ پر لگایا ہے تو ابھی گوڑے کو بہر سے رائیڈ وغیرہ کر کے لاک کے اندر باندھا ہے اس کو اس کے اندر تھان پر فیلال اس کو بھی ڈالا ابھی تک کچھ نہیں ہے کیونکہ میں اب اس کا ٹائم نہیں ہوا اور میں ابھی جا رہا ہوں بزار بزار سے کچھ سمان وغیرہ لانے تو چلیں چلتے ہیں بزار اور رودہ سے جو سمان وغیرہ لانے اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک سے سبسکرائب کر کے بیل اگر لازمی پرس کرنے اور ویڈیو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنی ہے پھر آگے ہوں گھر میں یہ دو مرسیکل کھڑے ہیں اس میں سے ہم اپنے والا نکالتے ہیں سیونٹی اور جا کے ایک دو کام ہیں سب سے پہلے تو موبائل کا کور لینا ہے موبائل کا کور لینے کے بعد پھر ہم نے ایک دو چیزیں اور لینی ہے اور وہ لے کے پھر ہم گھر واپس آتے ہیں تو چلیں جا سنے بزار ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنے میں در آئے ہیں نظبازی میں اتر سے میں گزر رہا تھا بزار آئے ہوں تو وہ سامنے موسیقل کھڑا کی ہے تو یہاں یہ پیدل نے دبادی کر رہے ہیں یہ ارسلان اور چھوٹا تلہ تلہ یہ ہے اور ساتھ مانی بھائی بھی در آئے ہوں گے اور اتر نے دبادی کر رہے ہیں کیا بات ہے ہو مس ہو گیا یہ تو اس کے بعد ہمارا راؤنڈ ہے تو مانی ماری ویڈیو بنانے سب من کرائے ہری پور ٹیم کپٹن ملک حمزہ زیادہ مان گوڑا نرالا بڑے اچھے سوار بڑے اچھے گوڑے ہاں ہاں ملک ہاں ہاں گڑ اپنے اپنے سوری میں بھاگوں پارے ہیں لگی نہیں ہے لگی اس کو ہے پر اس کے اس کے اندر میں ہاں رسلان خاندلزا گوڑا درباری یونیور آئیدی ہاں بہل بڑا چھوٹا ہے دیکی نمی دو نب جوڑا گوڑے اس کے بس لے لے گا موسیقی 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 پھٹتے دو پیل آلوم پیش دیوار فاس پیزشن خود دا ہے پیش ملک سے بیل کو شوٹر کو شوٹا پیل آلوم خوار ایچ نمبر دو خوار بار تو آر اس طرح گوڑے کو میں ڈال کے اور اس کے بعد جو کام شام ہیں وہ سارا کچھ حتم کر کے میں آ گئوں گر اور اگر آپ لوگ کا کوئی نیدہ بازی کے مطالق اور کچھ گوڑوں کے مطالق اگر کوئی بھی کوئی کوسٹن ہو تو وہ آپ مجھے کامنٹ میں بتائیں اور اس کا میں آپ کو لازمی انسر کروں گا اگر مجھے جتنا پتہ ہوا جتنا میرے علم میں بات ہوئی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اور یار ایک وہ چیز جو ہے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار شوک جوتا ہے نا کسی چیز کا بھی ہے گوڑک ہے بے شک آپ کو اور کسی چیز کا شوک ہے شوک کوئی بھی برا نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینج کرتے ہو اور اس کو کس وے میں لے کے جاتے ہو شوک کے دو راستے ہیں آپ اس کو بے شک پوزیٹیو میں لے کے جاؤ یا آپ اس کو نیگٹیو میں لے کے جاؤ وہ آپ کے اپنے تک ہوتا ہے شوک سارے اچھے ہیں اور گوڑوں والا جو شوک ہے وہ تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور جتنے بھی شوکین بھائی ہیں ان سب کو اچھا لگتا ہے تو یار اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں تو آپ تک کے لیے اللہ حافظ اوکے بائی